نمسکار آپ سن رہے ہیں دہ بولیوٹ ریڈیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو آج قصہ راجش خنہ کا اور بات اس دور کی جب کاکا کا ستارہ بلندی اوپر تھا اور وہ خود کو بھگوان کے برابر سمجھنے لگے تھے قصہ آپ کو سنائیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں تو اپنا سپر تھینکس دینا مت بھولیے گا نیچے دیکھیں ڈاؤنلوڈ کے بگل میں ایک بٹن ہوگا تھینکس کا اس پر کلک کریے راجش خنہ کی شخصیت کا جادو ایسا تھا کہ کئی لوگ ان سے پریریتھ ہو کر ایکٹر بننے کے لیے ممبئی چلے آئے تھے اور ایسا کہا جاتا ہے کہ امیتہ بچن بھی راجش خنہ کو دیکھ کر فلموں میں آنے کے لیے پریریتھ ہوئے تھے راجش خنہ اسٹارڈم کا سواد چکھنے والے بولیوڈ کے پہلے ستارے تھے اور ان پر اسٹارڈم کا ایسا اثر ہوا کہ وہ خود کو بھگوان کے برابر سمجھنے لگے راجش خنہ کا اسٹارڈم دیکھ کر لوگ کہتے بھی تھے کہ اوپر آکا نیچے کاکا ایکٹر کے کروڑوں چاہنے والے ہیں اور کبھی ان کے گھر کے باہر نرماتا نردیش شاک لائن لگا کر کھڑے رہتے تھے ایسے ہم ان کا دماغ تھوڑا بہت خراب ہو بھی جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں مانی جائے گی لیکن عالم یہ تھا کہ فلمیکر مہمانگی رقم دینے کے لیے تیار رہتے تھے سب کو پتا تھا کہ راجش خنہ پر پیسہ لگانے کا مطلب ہے مالا مال ہو جانا جب انسان بہت نام دام کمال لیتا ہے تو اس کا اہنکار بھی بڑھ جاتا ہے راجش خنہ کی سفلتہ چرم پر تھی تو دھیرے دھیرے ان کی منمانی ایک طریقے سے بڑھنے لگی ایکٹر نے اس سمیں کی کئی فلموں کو ٹھکرا دیا جس کا خامیازہ انہیں بھگتنا پڑا راجش خنہ کی عادتوں کی وجہ سے منمہندے سائی، رشکیش مخرجی اور شکتی سامن جیسے کئی بڑے فلم ڈائریکٹر انہیں اپنی فلموں میں لینا چھوڑنے لگے تھے اس طرح ایک دن ایسا بھی آیا جب ان کا اسٹارڈم ان سے چھن گیا جس پر ان کو گرور بھی تھا اور دنیا چاہتی بھی تھی راجش خنہ نے ایک بار ایک مووی میکزین کو دیا اپنے انٹرویو میں اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا اپنے توفانی اسٹارڈم سے ناکامی کے اندھیرے تک کو یاد کرتے ہوئے قبول کیا کہ میں اپنے آپ کو بھگوان کے برابر سمجھنے لگا تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب بھی وہ پل یاد ہے جب مجھے اندازہ ہوا کہ جبردست سفلتا آپ کو کس طرح ہلا کر رکھ دیتی ہے اگر آپ پر اس کا اثر نہیں ہوتا تو آپ انسان نہیں ہیں راجش خنہ کو بھلے ہی اہنکاری اور سمجھ کا خیال نہیں رکھنے والا مانا جاتا ہے لیکن وہ دل کے بہت صاف اور نیک انسان تھے راجش خنہ جیسے شخصیت بار بار پیدا نہیں ہوتی یہ کس آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا پسند آیا ہو تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ہاں سپر تھینکس دینا مت بھولئے گا آپ کا چھوٹا سکت سپر تھینکس ہماری ٹیم کو سمبل پردار کرتا ہے سنتے رہیے دہ بولیوڈ ریڈیو سنتا ہے سارا انڈیا